تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جہاز میں جب بیٹھا نیوز کنفرم ہوئی تو مارکٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام چرو کر دیا میں ان کو مشکور ہوں میں آپ کے ذریعے ان کو میں شاوش دینا چاہتا ہوں لیکن اس میں یہ بھی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جنرلی میں از ای پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ دو سو سے نیچے ہے اور اگر بین القومی ادارے کے کہیں بیٹھ کے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے کہ جی یہ صرف ابھی تو ڈنڈا تو چلایا ہی نہیں لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ کا بہت میں مشکور ہوں کہ مارکٹ صحیح ڈریکشن میں جا رہی ہے مارکٹ آپ کو صحیح کر رہی ہے وہ فرد جو بارہ روپے تھا مارکٹ یعنی اوپن مارکٹ بھی اور انٹر بینک میں وہ ریڈیوز ہوگے ایک روپے رہ گیا الحمدللہ پاکستان کے اس پروسس میں آج کے ریڈ جو شگالبن دو سو بائیس کے قریب بند ہوا ہے تو پاکستان کے قریباً چھبیس سو ارب پبلک ڈیٹ اینڈ لائیبیلٹیز میں کم ہی آئی ایک روپے واپس کیے وغیہ جیسے وہ اوپر جاتا تھا تو جو تباہی ہوتی تھی اب جو ڈالر نیچے جا رہے ہیں روپے اوپر جا رہے ہیں الحمدللہ وہ پاکستان کی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش ہماری حکومت کر رہی ہے میاں شواش صاحب کی قیادت میں کہ ہم جو کچھ وسائل کے اندر رہتے ہوئے بزنس کمیونٹی کو پرٹیکلری ایکسپورٹرز کو کسانوں کو ان کو جو کچھ ہم اسسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے حصہ ڈالیں اور یہ ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں جو اس بزنس میں ہیں وہ پاکستان کے لیے پھر اپنی ایکسپورٹز کو بڑھائیں آپ کی آج امیجن کریں کہ اگر آپ کی قریباً پندرہ سے بیس بلینڈ ڈالر ایکسپورٹز بڑھ جائے آپ کے پرابلم جو ہے ایکسرنر ایکاؤنٹ کے ختم ہو جاتے ہیں آپ کو کہیں کسی بینل قومی ادارے کواہ جانا نہیں پڑتا